دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ پروپٹی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ سے ملتی رہا کریں وہ کونسی سوسائٹیز ہیں جو فراڈ ہوتی ہیں اور کونسی سوسائٹیز ہیں جو شاید فراڈ نہ ہو اس پہ آج میں گفتور کروں گا اور میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹ سے جہاں آپ کو پروپٹی کے حوالے سے مختلف منفرد محتبر انشاءاللہ آپ کو معلومات ملے گی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ پروپٹیز کے اوپر معلومات رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بٹن دمائیں تاکہ آپ ڈیٹ سے آپ کو ملتی رہا کریں آج میں بہت اہم گفتور کروں گا اور جس طرح کہ میں نے بتایا ہمارا ٹاپک ہے دراصل جو ہے سوسائٹیز بہت سی بن رہی ہیں اب کیونکہ شہر میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے مہنگائی لوگ کی آمدنی مسائل اور شہر کے اندر کروڑون میں وہ پروپٹی چلی گئی ہے جبکہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے کچھ پیسے بچائیں اور یہ جو نئی نی سوسائٹیز بن رہی ہیں نئے پروجیکٹ بنتے ہیں وہاں پہ قسطوں پہ لے لیں ہم خود ریکومنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ انسان کو پیسہ اس وقت رکھ کر تو ڈی ویالیو ہوتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کہیں ایسی جگہ انسان پیسہ لگا دیتا ہے جہاں کل اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے اور اس وقت جہاں میں یہ نہیں کہتا سیر پروپٹی ہی آپ بہت سی جگہوں پر انویشمنٹ کر سکتے ہیں لیکن پروپٹی میں پاکستان میں کراچی میں ایک ہسٹری اچھی رہی ہے اور اس لحاظ سے آپ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پلوٹس میں لے لیں اب ظاہر انسان نوکری کرتے ہوئے ہیں چھوٹے سے کاروبار کرتے ہوئے افراد جو ہے نا وہ دو چار پانچ لاکھ روپے ایڈوانس جمع کراتے ہیں باقی وہ قسطوں میں جمع کراتے رہتے ہیں چار پانچ سال میں جب قسطیں پوری ہو جاتی تو اس وقت تک پروپٹی کی ویلیو بھی اچھی ہو جاتی عام طور پر لیکن بلا شبہ یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے اور بہتی فائدہ من اقدام ہے مگر مگر اس میں لوگ ڈوبے بھی ہیں لوگ لٹے بھی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے سوالات میرے پاس آتے ہیں کہ سوری صاحب یہ بتائیں سوسائٹی کیسی ہے یہ سوسائٹی صحیح ہے کہ نہیں ہے تو بابا میں کیسے بتاؤں کہ سوسائٹی صحیح ہے کہ نہیں آپ ایم ڈی اے کے دفتر بھی چلے جائے نا دیکھیں ایم ڈی اے کے میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ اب نئی سوسائٹیز زیادہ گڑاب میں یا ہائی ویس پہ ایم ڈی اے کے انڈر میں آتے ہیں یا آپ ہیدرباد کی طرف جاننے لگ جائیں تو سیونڈ ڈیولیپنٹ آہ اتھارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں ایک طرف چلے جائیں تو ال ڈی اے کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن ایم ڈی اے کے تحت بہت ساری سوسائٹیز جو چل رہی ہیں تو لوگ ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلانس سوسائٹی ہے میں اس کے اوپر پلوٹ خریدوں نہیں خریدوں انویسمنٹ کروں نہ کروں وہ مجھے مختلف قسم کے ڈکورنٹ بھیجتے ہیں واتس اپ کرتے ہیں یا مجھ تک کہ میرے کارڈینیٹر کے ذریعے پہنچتی یہ بات لیکن آپ یقین جانیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ آپ فائلے لے کر آپ ایم ڈی اے بھی چلے جائیں گے نا تو وہ اس سے بلکل معذوری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نہیں بتا سکتے بہت صحیح کہتے ہیں وہ اس لیے کہ کئی سیکڑل سوسائٹی ہیں ایسی ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں اور این او سی منظور نہیں کرائی جاتی ہیں اور بڑے خوشنما ان کے جو ہے وہ بروشرز ہوتے ہیں بڑے خوشنما ان کے ٹیریف ہوتے ہیں خوشنما قسم کی ان کی تری ڈیمینشن تری ڈی ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے شو کرتے ہیں اور بظاہر سوشل میڈیا پہ دیکھ کر ایڈویٹیزمن کو دیکھ کے آپ سمجھیں کہ یہ تو بڑی اچھی سوسائٹی ہے لیکن حقیقت اس پہ کوئی اس کا صدا صریح اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس سوسائٹی خوشنما جو ہے نا وہ ایڈویٹیزمن کے ذریعے خوشنما بروشرز کے ذریعے خوشنما میٹیریل کے ذریعے خوشنما ایڈویٹیزمن کے ذریعے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ وہ جو ہے جیس صحیح ہے ایسا نہیں ہوتا آج بہت سے لوگ بڑی بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو کہ انویسمنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے متاثر ہو کے میں منا کرتا ہوں سوشل میڈیا سے متاثر ہو کے نہ کریں تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اینو سی دکھائیں دیکھیں اینو سی لے آؤٹ کی کم از کم ہونی چاہیے لے آؤٹ منظور ہوگا تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں انوال ہوا ہے گورنمنٹ نے اس کو جو ہے اینو سی دی ہے تو جا کے یہ بات کا ہی جاستی ہے کہ بھائی چلے ال ڈی اے ایم ڈی اے ایس ڈی اے سے یہ منظور چودہ ہے ورنہ یہ کہ وہ اس کا کوئی کریٹیریہ نہیں ایسے سوسائٹی پہ خدارہ ہاتھ نہ ڈالیں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگ لوٹے ہیں ان کی رقم زائے ہوئی ہے ایک دم سے وہ آتی ہیں سوسائٹیاں پروجیکٹ بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور معلوم چلا کہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں ہوتا فون کرو تو فون نہیں اٹھاتے ہیں لائنے کر جاتی ہیں اس طرح بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے لٹے ہیں لیتا ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کم از کم کم از کم دیکھیں سرو زمین کے بارے میں ہمیشہ بتاتا ہوں لیکن سرو زمین کو آپ سمجھ نہیں چکتے اس طرح نا اتنا آسان نہیں سرو زمین کو سمجھنا میں بھی سمجھتا ہوں اس ڈاکومنٹس کو سرو زمین کو الحمدللہ لیکن سرو زمین کے اوپر بھی جب تک کہ میں معلومات نہ کرلوں مطالقہ اداروں میں تو میں اس پر ٹرسٹ نہیں کرتا اور جن زمینوں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کے بلڈر کو بھی جانتا ہوں اس کے ہسٹری بھی جانتا ہوں تو مجھے الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے میں اس پروجیکٹ کو سمجھتا ہوں اور اس کی ڈاکومنٹس کو دیکھے مجھے ادازہ ہو جاتا ہے بلڈر کو اس کے ہسٹری کو اور ڈاکومنٹس کو دیکھے ادازہ ہو جاؤں ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح لیکن یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا عام آدمی کے لیے حکومتیں بھی گائیڈ کرتی ہیں اور ہم بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ این او سیز دیکھا کریں این او سیز میں کم از کم جو ہے نا لے آؤٹس کا منظور ہو ایس بی سی اے سے منظور ہو اور دوسری منظوریں ہو اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ جب بھی ایم ڈی اے جائیں گے نا تو آپ کو وہ انٹرٹین نہیں کریں گے وہ کہیں گے بھئی ہمیں نہیں پتا وہ آپ کو واپس کر دیں گے شاید جان پچان کی وجہ سے پتا جلد ہے کہ فلاسوائیٹی صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن عام طور پر جو ہے نا یہ بتائیں گے نہیں اور وہ ظاہر ہے وہ بھی کیسے بتائیں گے کئی سٹریٹیاں بن رہی ہیں کون کس طرح بتا سکتا ہے ہم بھی بتا نہیں سکتے آپ کا اگر لی آؤٹ منظور ہو تو وہ جا کے ایم ڈی اے میں جا کے این او سی لی آؤٹ اسے کہتے ہیں کہ تاؤن پلاننگ جو ہوتی ہے وہاں سے ایک نقشہ منظور کرائے جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا بھئی ریسیڈنسلز ہوں گے کمرشلز ہوں گے مسجد ہوگی ایسٹی پلوٹ ہوں گے اس کے اندر جو ہے نا وہ مساجد ہوں گی سکولز ہوں گے ہسپیللز ہوں گے لوگوں کی بنیادی سہولیات کے لیے چیزیں دی جائیں گی تو لہٰذا وہ ماسٹر پلان ہوتا ہے جو کہ منظور ہوتا ہے اور یہ ماسٹر پلان ایک بار منظور ہو جائے تو کبھی اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا لہٰذا آپ دیکھتے ہیں بہت سی چینج کٹنگ جو ہوتی ہیں وہ اسی لی آؤٹ کی والیشن ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ چینج کٹنگ آج قبضے بہت سی جگہوں میں موجود ہے تو لہٰذا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لی آؤٹ منظور ہوتا ہے تو پھر وہ ایک پہلی مطلب وہ چیز ہوتی جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ سوسائٹی صحیح ہے اچھا وجہ کیا ہے نو سیز تو بہت سی ملتی لیکن آج میں جو بڑی اہم بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نو سی ملتی ہے نا تو لی آؤٹ کی جو نو سی ملتی ہے مثال کے اطور پر ایم ڈی ہے کہ اگر نو سی ملے گی کسی پروجیکٹ میں تو تین اہم ڈپارٹمنٹ سے ہو کے آتی ہے وہ ایسے نہیں مل جاتی ہے وہ لیٹر جاتا ہے کیا بلتے ہیں اپنا سم سے پہلے ریوینیو کو جاتا ہے ریوینیو بورڈ اف ریوینیو مختیار کار کو جاتا ہے کیونکہ مختیار کار جو ہے دراصل وہ ریوینیو کے تعلق ہوتا ہے اور ان کو اس کی ٹیم کو ٹپے دار کو زمینوں کے بارے میں سب پتہ ہوئے کہ ہوتا ہے کہ وہ زمین جو ہے جس پہ وہ پروجیکٹ ڈالا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ مختیار کار کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے لہذا مختیار کار کو یہ جب ہے وہ ایک لیٹر بھیجتا ہے ایم ڈی اے کو وہاں سے جب لیٹر جاتا ہے ایک نمبر ون دوسرا لیٹر جو ہے وہ ڈی سی جاتا ہے ڈی سی کی طرف سے جاتا ہے جو ڈی سی کو بھی اور اس کے متعلقات جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی چیزوں کو پتہ ہوتا ہے کہ زمینیں کونسی کیسی ہیں کیا گھپنے کیا مسئلہ ہیں زمین کلے رہے کے نہیں ہیں لہذا پھر وہ وہاں سے بوو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لیٹر بھی وہاں جاتا ہے ایم ڈی اے کے دفتر میں تیسرا بھی اس بی سی اے سے ہوتا ہے اس بی سی اے کے ادارہ ابھی اس کو دیکھتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ لیٹر جاتا ہے تو لہذا بورڈ اف ای ریونیو ہے مختیار کار ہے جیسی طرح جو ہے اس بی سی اے ہے ڈی سی ہیں یہ سارے لیٹرز وہاں سے اپروو ہو کے پھر ایک پروسس ہوتا ہے وہاں سے جا کے وہ ال ڈی اے یا ایم ڈی اے یا ایش ڈی اے جاتے ہیں متعلقہ علاقوں میں تو جا کے وہ لی آؤٹ ایک پروسس کے بعد وہ منظور ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ اٹھا کے وہ لی آؤٹ جو ہے منظور کر دیا پھر وہ لی آؤٹ لکھا ہوتا ہے کہ سروے نمبر کیا ہوتے ہیں اور کتنی زمین جو ہے نا اس کی منظور کی ہے عام طور پر پروجیکٹو سو سو اکڑ دو دو سو اکڑ کے بنائی جاتے ہیں لیکن بیس پچی پچاس اکڑ کے اوپر منظور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے زمین اگر صحیح ہو چیزیں صحیح ہوں تو یہ پروسس ہوتا ہے ظاہر ہے کہ رشواتیں ہیں اور دیگر چیزیں اور بہت سی چیزیں بلڈرز کے لیے آسان نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ وہ تمام چیزوں کے پیسے دے کے وہ فوری منظور کرا لے وہ ایک پروسس میں چلنا ہوتا ہے اور وہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن زمین اگر صحیح ہو تو مسئلے رکھتے نہیں ہیں لیکن اگر زمین صحیح نہیں ہو تو آگے کے پروجیکٹ اگر میں پھز آتے ہیں اس پہ میری ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ پروجیکٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں تو بھائی یہ سننے بات کو جب تک کہ آپ نو سی لی آؤٹ کی نو سی ایم ڈی اے کی نو سی نہیں دکھائیں گے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ زمین صحیح ہے ہاں یہ ہے کہ ایم ڈی اے کی نو سی آپ ہمیں بھیجیں گے تو ہم یہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ نو سی صحیح ہے یہ آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں اور ہم بھی اپنے تعلقات کے ذریعے اپنے ذرائع کے ذریعے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نو سی صحیح ہے کہ نہیں تو یہ بڑی اہم چیزیں جو میں بتا رہا تھا کہ اس کے بغیر خدارہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی ہاتھ نہ دالیں چیزوں سے متاثر ہوگے آپ کو سستے پلوٹ مل رہے ہیں یہ مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں نہیں آپ کام کرنے والے بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ ایجنٹس ہیں جو لوگ پروپٹی کام کر رہے ہیں وہ علم حاصل کریں معلومات حاصل کریں ویڈیوز دیکھیں ہماری اور دوسروں کی بھی دیکھیں مکلا کی دیکھیں اور اس کی ٹیکنیکل معلومات کریں بغیر اس کے کسی کو دلا دینا وہ تو آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے وہ تو آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے لیکن کل کو آپ کی بھی بٹی پلی دوگی خدا نہ کرے آپ کی عزت بھی جائے گی آپ بھی اپنے زندگی کو مصیب رب ڈالیں گے لہٰذا ایسی چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالیں ہاں دیکھیں وہ ادھر ڈالیں جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ یا ان کی این او سی بھی منظور ہوئی ہے اور این او سی کے علاوہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے بلڈرز کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ ریکنگرائز بلڈر ہیں ان کی ہسٹری ہو ہوتی ہے ان کا نام ہوتا ہے وہ ایسے بھاگنے والے نہیں ہوتے ہیں وہ کسی کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں مارکٹ سے بھاگ جائیں گے ایسے بلڈرز ہیں ہم خود ان کے الحمدلہ آتھرائج ڈیلر بھی ہیں ایسے بلڈرز کے اور ہم کام بھی کرتے ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کی جو پروپیٹس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ان کے کنیکشنز ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کی انویسمنٹس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بلڈرز ایسی ہیں جو کہ مطلب ایک نام رکھتے ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے جن کے بارے میں لوگ نام کی وجہ سے آتے ہیں اور اس میں مطلب پھر بھی سیفٹی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کا آگے پیچے پتہ ہی نہیں بلڈر کون ہے اینوزیس کے نہیں پتہ ہوتا دیگر چیزیں نہیں پتہ ہوتا ہے لوگ جا کے پھز جاتے ہیں آج بہت سے لوگ ایسی فائلیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی حیثت نہیں ہے اور لے لے کے گھوم رہے ہیں کوئی ان کو خریدات نہیں ہیں لگن جس کے پروجیک اچھی ہوں ڈیلیور ہوتے ہیں ان کی فائل بھی ہمیشہ کام آتی ہیں ڈیلیور ہونے کے بعد اس کی ویلیو بڑھتی ہے اور ایک اچھی سیف انویسمنٹس ہوتی ہیں کم از کم یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح کی چیزوں کو بتاتے ہیں اور بلڈرز اس کی ہسٹری اس کی ڈیلیوری اس کی کارکردگی اس کی زمینوں کی کون سی اقسام ہے وہ کن زمینوں پر کام کر رہا ہے وہ اس کی انٹینشنز بہت سے چیزوں سے محسوس ہوتی ہیں تو لہٰذا آپ صحیح لوگوں پہ صحیح جگہوں پہ انویسمنٹ کریں کریں بالکل کریں لیکن ہر چیز کو دیکھ کے سوچ کے انویسمنٹ کریں اور اس طرح آپ بغیر معلومات کے کسی سے دوستی میں کسی سے پہ ٹرسٹ کر کے آپ کسی چیز کو لے لیتے ہیں تو اللہ نہ کرے آپ کی سرمایہ دوب سکتا ہے تو یہ تھا میں نے سوچا کہ آپ بہت سے لوگ سوالات ہم سے کرتے ہیں تو میں نے چل آج میں اس پہ ویڈیو بناوں تاکہ آپ کو اس بات کی تمیز ہو آت بات کا احساس ہو کہ کون سی چیز اچھی ہے جس میں ہمیں جو ہے ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے دوستوں آپ سے گزارش ہیں کہ ان معلومات کو آگے بڑھیں ویڈیو کو لائک کریں انتخاب سوری کو اجازم اللہ حافظ